نمسکار میں آشرتی وہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائنی اس بات کریں گے پلوی پٹیل اور چندر شکھر آزاد کو لے کر کیونکہ آزاد اور پلوی کے گڑ بندن پر آپ کا آس تیز ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پلوی پٹیل کی حال ہی میں یوگیہ دتنات سے ملاقات بھی ہوئی تھی سماج وادی پارٹی کے کھے میں یعنی اکھلے شیادو نے سال دوہزار بائیس میں ان کو سیراتو سے چناوی میدان میں بھی اتارا تھا سیراتو سے موجودہ ودھائی کا ہے پلوی پٹیل لیکن اس کے بعد لوگ سبہ چناو دوہزار چوبیس آتے ہی اکھلے شاہدر نے پلوی پٹیل کی پارٹی اپنا دل کامیرہ وادی کو گڑ بندن سے بھی الگ کر دیا اپنا دل کامیرہ وادی کو اکھلے شاہدر کی پارٹی سپا سے بھی کہیں نہ کہیں الگ کرتا نظر آیا اب دیکھا جائے تو پلوی پٹیل لگتار دردر بھٹک رہی ہیں اپنی پارٹی کو سہارا ڈھونڈوانے کے پریاست کر رہی ہیں ان کے اپنی پارٹی کے لئے ایک طرح سے کہیں ایک سہارا ڈھونڈنے کا بھی پریاست کر رہی ہیں اور آزاد کے ساتھ گڑ بندن پر اپکیاس تیز ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں حالی میں بڑی خبر آ رہی تھی سوتروں کے حوالے سے کہ چندرشکر آزاد اور اسدودین اویسی کا دس سیٹوں پر گڑ بندن ہو سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اسدودین اویسی کا پلوی پٹیل کے ساتھ بھی گڑ بندن کئی نہ کئی حال ہی میں ممکن ہوتا نظر آ رہا تھا لیکن اویسی نے پلوی پٹیل کو منع کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اتر پردیش کی راجنیتی میں میں قدم نہیں رکھنا چاہتا لیکن اب اویسی دیرے دیرے اتر پردیش کی راجنیتی میں ہی آ رہے ہیں اور پلوی پٹیل کو کئی نہ کئی آزاد کے چلتے اس کا فائدہ بھی مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں اگر پلوی پٹیل چند شکھر آزاد اور اسدودین اویسی کا گڑ بندن ہو جاتا ہے تو یوپی میں اپ چناب میں ایک نیا اور ایک الگ گڑ بندن دیکھنے کو ملے گا جو کہیں نہ کئی ایک کاٹے کی ٹکر بھی ثابت کرتا نظر آ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ آزاد دوک سبا چناب میں جیت کے بعد اپنی پارٹی کا جنادھار مضبوط کرنے کے بڑے پریاس میں ہیں ازدودین اویسی کے ساتھ گڑ بندن کئی نہ کئی مسلم وڈ بینک کو سادنے کی ایک بڑی رنڈیتی ہے اور پلوی پٹیل جو اپنی پارٹی کا جنادھار ڈھونڈ رہی ہیں اویسی اور آزاد کے ساتھ اگر گڑ بندن ہو جاتا ہے یا پھر اگر آزاد اور اسدودین اویسی مل کر پلوی پٹیل کو بڑا آفر دے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گڑ بندن میں شامل ہو جائیے تو اتر پردیش میں اکچنار سے پہلے اسدودین بھی بدلتے ہی نظر آئے گی نیا گڑ بندن بھی پناپتا نظر آئے گا اور پلوی پٹیل کو اپنی پارٹی کا جنادھار بھی مضبوط کرنے کا ایک برفر سے فائدہ ملتا نظر آئے گا یوگیہ دیتنات سے حال ہی میں پلوی پٹیل ملاقات کرتی نظر آئی تھی لیکن ڈیے ویجے پی کی طرف سے کوئی بھی بڑا اعلان ابھی تک پلوی پٹیل کے پخش میں نہیں کیا گیا ہے رہی ہوگا کہ آخر پلوی پٹیل کیا قدم اٹھاتی نظر آئیں گی اپنی پارٹی کا جنادھار کیسے بچائیں گی اسے راتوں سے ویدھائی کا ہے آخر کت تک ویدھائی کی پت پر بیٹھی رہیں گی فیلال اب اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیش دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبریں دیکھتے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے نیکس نائن نیوز